بعض لوگ کہتے ہیں بچے کو مانگنے کے لئے کسی پیر کا کسی مدار والے کا وسیلہ ضروری ہے پر انتہ کہا جاتا ہے وسیلہ لینے کے لئے کتنے بچے ہوتے ہیں کتوں کو بھی کتیوں کیتے بچے ہوتے ہیں وہ کون سے مدار کو جاتے ہیں کون سے مدار کو اوپر جاتے ہیں بچہ مانگنے کے لئے جانور کس مدار کو اوپر جاتے ہیں بچہ مانگنے کے لئے بچہ اللہ دیتا ہے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں فلا مہورت کے پاس جا کر کے بچہ مل جاتا ہے فلا مدار کے اوپر جا کر کے بچہ مل جاتا ہے تو کون دیتا ہے مدار والا وہاں بھی اللہ ہی دیتا ہے لیکن وہاں اللہ نے دیا لیا کیا ایمان لے لیا جی بچہ تو دیا لیکن اس منحوس کو اس بدنصیب کو معلوم نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے مانگنے پر دیا اللہ ہی نے لیکن چھین کیا دیا ایمان کی رشن چھینی کتنی قیمتی شہر لے لی اللہ تعالیٰ حضرت اللہ مبتہینیہ سے ایک آدمی نے آگر کہا کہ حضرت وہ رفائی صاحب ہے نا رفائی بابا ان کی قبر بڑی مشہور ہو گئی ہے کہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے بولے کیا بات ہی بولے وہاں جب بیمار ہوتے ہیں گھوڑے تو مدار کے اوپر لے جائے جاتے ہیں اور گھوڑوں کی ساری بیماری اچھی ہو جاتی ہے بولے ایسا گھوڑے شاہ بابا ہو گئے کیا ہو ہوں تو ان کے مزار کے اوپر گھوڑوں کو لے جائے جائے تو گھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں بولے ہاں حضرت نے فرمایا ہوتا کیا ہے جب گھوڑوں کو لے جائے جاتا ہے بولے جب گھوڑوں کو مزار کے پاس لے جائے جاتا ہے تو گھوڑے کانپنے لگتے ہیں ڈر کے مارے اور سنڈاز کرنا شروع کر دیتے ہیں کانپنے لگتے ہیں بھاگنے لگتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں اور سنڈاز کرنے جاتے ہیں حضرت نے فرمایا وہ پہنچا ہوا بابا نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر قبر کے اندر انتہائی صحیح عذاب ہو رہا ہے اور آپ نے اس حدیث پہ استدلال فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے خچر کے اوپر زوار ہو کر کے جا رہے تھے اچانک آپ کا خچر بھتت گیا وہاں کچھ کمریں تھیں خچر بھتت گا بھاگنے لگا آپ نے خچر کو روکا خچر رک نہیں رہا تھا جب آپ قبرستان سے باہر لکھ لے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں کہا کہ کچھ مشرقین کی قبریں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں کے اندر جو مشرقین ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے دیکھو اس کا احساس اس خچر کو ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان کے علاوہ ہر شئے اس عذاب قبر کو محسوس کرتی ہے یہ گھوڑے بھی جب مزار کے اوپر لے جائے جاتے ہیں محسوس کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں ڈرنے کے بعد جو سنڈاز کرتے ہیں پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میدہ تمام بیماریوں کی آماجگاہ ہے میدہ صاف ہو گیا اچھے ہو جاتے ہیں گھوڑے وہ بابا کی کرامت نہیں ہے بلکہ وہ میدہ صاف ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے حضرت اللہم ابن تحریہ علیہ الرحمنہ نے حدیث باق سے اسن اللہ فرمایا کہ وہ پہنچا ہوا بابا نہیں بلکہ صاحبِ قبر کو پر عذاب ہو رہا ہے تو موسیقا